محمد عسان ٹوانا صاحب سوال پوچھیں جی بہت مہد بانی ڈپنی سپیکر صاحب میں سب سے پہلے تو خواج عاصف صاحب نے جو بات کی ہے اس کی برپور تعاید کرتا ہوں اور شرمنگی کے بات یہ کہ اس ایوان کے اندر اکثریت کاشکاروں کی ہے لیکن اس کے باوجود زراعت کو زوار رہا اور کاشکار یہاں پہ پستہ رہا جناب والا اس ہاؤس نے سپیکر صاحب نے بروقت نوٹس لیا اور کمیٹی بنائی تھی لوکس کے اوپر ابتدا میں مہترم منصر صاحب اخر امام صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اور بڑا ٹائم لی اس کو یہ ہاؤس مانٹر کرتا رہا لیکن اس کی کوارڈینیشن کے اندر یہی اٹھویں تارمیم صوبے کا رول ہے اور وفا کا کیا رول ہے تو میرے خیال کے اندر ابھی ماشاء لینہوں نے نیشنل کنٹرول سینٹر ایک بنا لیا اور جو ٹیڈی ڈیل آئی ہے ہمارے علاقے کے اندر اس نے کافی نقصان کیا اتحال میں ایک دفعہ تو وہاں سے چلی گئی ہے لیکن پھر سن رہے ہیں کہ چوبیس سے لاسٹ ویک جون کے اندر متوقع ہے ایران کی طرف سے جنابے والے پاکستان پورے کے اوپر اور کاشکاروں پر خاص طور کے اوپر یہ سال بڑی آزمائشیں لے کے آیا ایک یہ کلائمیٹ چینج سے بے موسمی بارشوں نے ہماری زراعت کو بہت خراب کیا پھر کرونا کا ایشو آیا اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے میرے ان سے ملحقہ ہلکہ ہے تحصیل نور پور تھر کا یہ علاقہ واقعی سب سے پسماندہ ترین گن سکتے ہیں پانچ سال سے یہ افیشلی اس کو کلائمیٹی ہٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور یہاں اگر ذریعی بینک کی عارضی تو ہم نے طور پر ان کے ریکاوری رکوا دی یہاں کاشکار کے پاس ایک ہی چوئس ہے یا وہ اپنی زمین بیچ کے جو اس کی کرکی ہو جانی ہے اگر وہ اس نے بیچ دی تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہو جائے گا تو اس کو کیس کو مجھے امید ہے منصر صاحب میں نے پرائم منصر سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمارے اس کیس کو ہم دردی سے دیکھیں گے یہ کوئی عربوں کا کسی انڈسٹری سیکٹر کے کرزے کی ہم بات نہیں کر رہے یہ چھوٹے چھوٹے ورکنگ لونز ہیں جن کے اوپر سود در سود چاڑھ کے آج ان کا رہنا مشکل ہوگے جناب والا دہاد کی یا کاشکار کی آواز یہاں اسلامباد لاہور ہمیشہ دیر سے ہی پہنچتی ہے اور یہی وجہ رہی کہ ٹھڑی دل کا ایشو دہاد کا ایشو تھا اربان ایشو نہیں تھا اسے نام میڈیا نے وہ امپورٹنس دی اور ہم بار بار چیختے رہے یہ ہاؤس چیختہ رہا لیکن فائنلی اس بات کو سنا گیا جناب والا میں یہاں کاشکار کے ساتھ جو دوسری زیادتی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اس دفعہ پنجاب انتظامیہ نے کاشکاروں کے ساتھ زیادتی کر کے اس سے گندم پکور کی گئی بڑا غیر مناسب طریقہ تھا اس کو ایسا کوئی زخیرہ اندوز یا ایسا چور سمجھ کے اس کے گھر پہ دعوے بولے گئے جناب ہمارے دہات کے اندر سارے کے سارے ایک بارٹر جو ہے وہ اس گندم کی ہوتے سارے سال جو ایک سیپ ہوتی ہے کسی موچی لوہار کی وہ بھی اس نے گندم سے دینی ہے فسر کی کٹائی بھی اس نے گندم میں پی کرنی ہے تھریشر بھی اس نے گندم میں پیش کرنی ہے جو اس نے اپنی خوشی غمی ہے اس کو بھی اس نے گندم میں پی کرنی ہے اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے کوئی کتنے گودام لمحے سٹور ہوتے ہیں وہ اپنی گندم کو انہی کوٹھے کے اندر جہاں اس کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے عقل تھی کہ دس بوری کے اندر پچیس مند کے اندر وہ اپنا یہ سارے تقاضے پورے کر لیتا ہے اور آج اس وقت ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ انسینٹیو دیں اس کو قیمت اچھی دیں تو وہ آپ کے لئے پروڈیوز کریں پنجاب گندم پیدا کرتا ہے کیپیکے کے لیے بلوچستان کے لیے پورے ملک کے لیے لیکن آپ اگر کاشکار کے ساتھ اس کے زخم کے اوپر پٹی نہیں بان سکتے تو اس کی تظلیل نہ کریں اس کے نمک پہ اس کے زخم پہ ایری اونرنیبل منسل صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کار کو ایک ریالسٹک بنائیں جس سے وہ ایک اس کے پاس خودداری اور عزت یہ کاشکار کے پاس دیاد میں اور تو ہم نے اسے فسلیٹی دی نہیں ہے تو اسے ائرکاروں کے ہاتھیں اس طرح تصویر نہ کیا جیسے جی سید فخر امام صاحب جی آپ کا شکریہ جی میرے کالیگ ہیں آنرنیبل کالیگ یہ زراد کو بہت گہرائی میں سمجھتے بھی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو حالات اس مرتبہ ہوئے بڑا سمیں آپ کو گندم کی پروکیومنٹ کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اس پہ ٹچ کیا ہے وہ کیا تو حکومت صوبائی نے ہے اور ہم ان کو سنسٹائز کرتے رہے کہ کاشتکاروں سے یہ جو کچھ جگہ پر یہ خریداری ہو رہی تھی اس میں کچھ افسران نے ہائی ہینڈڈنس جو میں نے سنا کی ہے اب اس کی تصدیق میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ پچھلے سال ٹوٹل جو پرکیومنٹ ہوئی تھی گندم کی وہ پاکستان میں تقریباً چالیس اکتالیس لاکھ ٹن ہوئی تھی جس میں حکومت پنجاب نے تیتیس لاکھ ٹن کی تھی اور پاسکو نے تقریباً سات لاکھ ٹن اس مرتبہ ہماری جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی آج سے چھے ماہ پہلے اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھے تھے حکومت پاکستان نے پنجاب کا پینتالیس لاکھ ٹن سندھ کا چودہ لاکھ ٹن پاسکو کے اٹھارہ لاکھ ٹن کیپی کا ساڑھے چار لاکھ ٹن اور بلوچستان کا ایک لاکھ ٹن ٹوٹل ایٹ پوائنٹ ٹو ملین ٹن یعنی کہ پچھلے سال جو ایکچل پرکیومنٹ ہوئی تھی ٹارگٹ اسے دو گناہ زیادہ رکھ دیا گئے تھی اب جب وہ فصل آنی شروع ہوئی تو ان کو میرے جو کاشتکار بھائی یہاں ساتھی بیٹھے ان کو ایک پاتھ پتا ہے اور پنجاب کیونکہ تقریباً ایٹی تو ایٹی فائی پسنٹ پروڈیوس کرتا ہے گندم پاکستان کے لیے تو بارشیں انیوزل ہوئیں کلائمٹ چینج بہت آ گیا جی ہمارے ملک میں اور اس کے اوپر ہمارے ہم نے اب سائنٹیفکلی اس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ پہلے تو مڑے خوش تھے کہ جی شاہد ہماری آئی ایوریج جیلز بہت ہائیں ہیں پر اتنی ہائیں نہیں تھی پنجاب کا جو میں نے فگر دیکھا ہے بتیش آشاریہ ٹو ایٹ اس کی آئیوریج پروڈکشن ہوئی ہے ٹارگٹ ان کا تھا نائن پوائنٹ نائنٹین پوائنٹ سیکس سیون میلین ٹن ایکچول ان کی آئی ہے نائنٹین پوائنٹ ٹری فور میلین ٹن بہرحال بہتر آئی ہے اور پروکیومنٹ میں یہ اتنے زیادہ انتھوزیاسٹک ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال سے ہم نے بہت زیادہ پروکیور کرنی ہے تو کچھ ازلاع میں ہمیں اطلاع یہ آئی جو میرے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں سے یہ کندم لینے کی کوشش کی پر اس کے ساتھ ایک نئی بات ہوئی ہے جو پہلے نو سال نہیں ہوئی آٹھ یا نو سال سے جو ہماری قیمت مقرر ہوتی تھی وہ تیرہ سو روپے پر فورٹی کیجی پچھلے سال یہ پہلا سال تھا کہ تیرہ سو اسے بڑھا کر پہلے مقرر کی گئی اٹھ تی ٹائم آف سوئنگ تیرہ سو ساٹھ اور پھر جب یہ قریب آیا ہاویسٹ تو اس کو بڑھا کر چودہ سو کر دیا گیا کیونکہ انٹرنیشنل پرائز جو تھی وہ اقدم بڑھ گئی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سولہ دسمبر سے سولہ جنوری ایک کانر کسی نے مارکٹ کی فلاور مارکٹ کی یا ویٹ مارکٹ کی اور اقدم پرائز جو تھی وہ اوپر نیچے بہت چلی گئی اور ایک تھوڑا سا بہران بھی پیدا ہو گیا حالانکہ گندم تھی پاکستان میں اور اس کی ڈسٹریبیوشن جو تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی اور عام آدمی کو ہر شہر میں وہ مہیا نہیں تھی تو اس لیے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گندم کے اوپر ہمیں خاص طور پر کیونکہ ہمارا سٹریٹیجک ہے چھتیس فیصد پاکستان کی جو کاشت ہے کروپنگ وہ گندم کی ہوتی ہے تھیرٹی سکس پسینٹ آف دی ٹوٹل ایریا تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے یہ جو خریداری ہو رہی تھی تو ہم اس کو مانیٹر کرتے تھے اور میری خود منسٹرز جو تھے ان کے ساتھ تقریب انہار دوسرے یا تیسرے دن بات ہوتی رہی خاص طور پنجاب سے اور سندھ سے کیونکہ سندھ نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا پچھلے سال ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے زیرو ٹنز کیا ایک ٹن بھی خریداری نہیں کی سندگامل نے اس مرتبہ جو ان کا ٹارگٹ تھا اس وقت تک انہوں نے بارہ لاکھ ٹن خریداری کر لی ہے تو سندھ نے تقریباً ستاسی فیصد اپنا ٹارگٹ پورا کیا ہے پنجاب نے تقریباً بہت کم ہوا ہے تیرہ لاکھ ٹن ان کا ٹارگٹ تھا اور ان کا اسیسمنٹ ہے کہ آٹھ نو دس لاکھ ٹن ان کی پروڈکشن ہوگی تو انہوں نے بھی تقریباً خریداری چند شاید بیس بچیس ہزار ٹن کی ہے اور کل ہی میٹنگ ہوئی تھی پرائیر منسٹر صاحب کے پاس جہاں چیف منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے فورڈ منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے میں بھی وہاں موجود تھا چیز دیکھنے کی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان نے اگر کوئی بریک تھرو کرنا ہے تو ہمیں اپنی جو ریسرچ سسٹمز ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا ان کو زیادہ مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایک من بھی ہماری بہتر ہوتی ہے تو پھر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اس زمین کو فہائر ویلیو کراپس تیس سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لو ویلیو جو ہمارے پانچ میجر کراپس ہیں گندم کارٹن رائس شگر کین اور میز یہ اسی فیصد ٹک اپ کرتے ہیں پاکستان کی زمین کراپ ٹیریا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو لو ویلیو کراپس سے ہائر ویلیو کا اب تب ہی ہم کر سکے گئے اگر ہم پر ایکٹر یل یا پر ایکر یل میں اضافہ کریں تینکیو گنات جی جناب خواجہ